یہ اندرون شہر کو لاہور کے دیگر حصوں سے ملانے والی منٹ گمری روڈ ہے جہاں گاڑیوں کے سپیر پارٹس اور ڈیکوریشن کے سمان کی پندرہ سو سے زائد دکانیں قائم ہیں منٹ گمری روڈ پر مارکٹ تو قائم کر دی گئی لیکن یہاں نہ تو پارکنگ کی سہولت فراہم کی گئی اور نہ ہی تجاوزات کو روکنے کے لیے کوئی اقدام کیا گیا ہے جس کے باعث تین رویا سڑک سکڑ کر صرف ایک رویا رہ گئی ہے مارکٹ میں آنے والے شہریوں کا کہنا ہے کہ انتظامیاں چاہے تو اس سڑک سے تجاوزات کا خاتمہ ہو سکتا ہے اور سڑک اپنی اصل حالت میں آ سکتی ہے منٹ گمری روڈ کے تاجروں کا کہنا ہے کہ تجاوزات اور سڑک پر کھڑی گاڑیوں کے ذمہ دار چلتے پھرتے کاریگر ہیں ان کا کہنا ہے کہ مارکٹ کے تاجر تو اپنی گاڑیاں پارکنگ کے لیے مختص جگہ پر ہی پارک کر کے آتے ہیں لیکن کاریگر کہیں بھی گاڑی رکوا کر کام شروع کر دیتے ہیں بنیادی مسائل پھیری والے ہیں ان کو آج تک ہم لوگ کنٹرول نہیں کر سکے اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ گھوچ دکاندار ان کو سپورٹ کرتے ہیں جو ان کو مال دیتے ہیں دو تین دفعہ یہاں پر آگ لگ چکی ہوئی تھی جس کی وجہ سے ہم لوگوں نے انٹیمیشن بھی کیا ہے وابڈا کو اور آپ وہ دیکھ ہی رہے ہوں گے سامنے جس طرح تارے پولز کے اوپر کافی خراب ہیں شہر کی جس مارکٹ یا بازار میں چلے جائیں مسائل ایک سے ہیں انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ تجاوزات کے خاتمے کے ساتھ ساتھ پارکنگ کی مناسب سہولت بھی فراہم کرے تاکہ تاجروں اور سارفین کو ریلیف مل سکے کیمرمن عاصف خان کے ساتھ حسن علی سٹی فورٹی ٹو